دیکھئے ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہی بات کرتے ہیں جو ہم نے گراؤن میں سیکھا ہے اور عبرار ابھی ابھی کرکٹ میں آئے ہیں ایس سچ کوئی ایس سچ فرنشپ بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ لیکن جب میں نے ان کو دیکھا اور میں نے دنیا بھر میں جتنے بھی بولرز کھیلے ہیں اور ان کو جب کھیلا مجھے ایک سیمیلیریٹی نظر آئی کہ ہاں یار ان میں ایک ایسی پھڑک ہے کہ دنیا کے بہترین بولر بن سکتے ہیں اور پاکستان کو بہت لمبا سرف کر کے بڑا نام کما سکتے ہیں اس کی بنا پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھئے آپ نے اگر اسلامباد گلائیٹر اسلامباد نئے یونائٹڈ نے ان کو پک کیا ہے نا تو ان پہ یہ ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ نے ان کو کھلانا ہے آپ نے ان کو جتنے زیادہ میچز کھلائیں گے آپ وہ اتنے زیادہ پرفارم کر کے دیں گے اپنے لئے بھی فائدہ کریں گے اور اسلامباد کے لئے بھی کیونکہ یہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے میرے خیال سے وہاں پہ آپ کو ایک میسٹری سپینر چاہیے ہوگا انڈیا کی فلیٹ پچز پہ آپ کو کوئی ایسا بولر چاہیے ہوگا سپیشلی جو انگلیش پلیئر ہم نے دیکھے ہیں بیمبوزل کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ کے گینس انہوں نے کس طرح کا جرنا بکٹے لینے ان کے بکٹے لینے کا طریقہ بالکل الگ ہے دوسرے بولر سے ان کی بکٹیں باؤنڈری پہ کیچ نہیں ہوتی ہیں وہ یا تو ڈیسیف کرتے ہیں اپنی ویرییشن سے یا ان کو پیکی نہیں کر پاتے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا آپ نے ان کو پچھلے میچ کے بعد اچھی بولنگ کے بعد باہر بٹھایا کل پھر آپ لے کے آئے اپنے پریشر سیچویشن میں ان کو پھینک دیا وہاں پہ آپ نے آپ کی ٹیم کو جو ہے نا انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا اور وہ کیا کریں اپنی جگہ بنانے کے لئے لیکن یہ بتائیں کہ ایک تو شاداب خان آلیڈی پاکستان ٹیم میں پھر اسامہ میر بھی ایکسٹر آرڈنریلی پرفارم کر رہے ہیں ابرار بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو جب تین سیلیکٹ کرنے بیٹھیں گے پچاس اوہز کے ورلڈ کپ کے لئے پھر اس وقت سیلیکٹرز کے لئے ایک ڈیفکل جوب نہیں ہوگی ایک سیمپل سی بات ہوتی ہے یہ پی ایسل ٹورنمنٹ کس لئے یہاں کی پرفارمسیز ایویلویٹ ہوں گی اور پھر جو کپتان کوچ سیلیکٹر کو لگے گا کہ یہاں پہ ہمارے میچز ہیں اس کنڈیشن میں ہمیں یہیے ٹیم چاہیے سر جتنے آپشنز ہوں اتنا اچھا ہے آپ نے موہ آن کرنا ہے آگے کی طرف جانا ہے لوگ بہتر آرہے ہیں اب اسامہ میر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے آؤٹ کرنے میں اور دوسروں کے آؤٹ کرنے میں بہت بہترین ہے اور دوسرا یہ ہے سر اس کا کنٹرول بہترین ہے اور ہائٹ ہے اب انڈیا میں فلائٹ پچیز پر لیکسپینر بہت سارے ہوں گے یہ اکیلا واحد ہوگا جو کنٹرول اور ہائٹ سے اس کو باؤس ملے گا ایت سیم تائم میں آپ کو ابراہ کی بات بتا دوں بہت زیادہ لیکسپینر اور آر سپینر ہوں گے لیکسپینر ہوں گے ابراہر وان آف دوس کیوں ہوگا جو ایک میسٹری سپینر ہوگا سر یہ ایک ویریشن کسی بھی ٹیم کے پاس اگر پڑی ہو تو سر اس کو بیٹرلائز کریں